سامو یہ کیسی ڈائن کا نام ہے اللہ کے ولی و جلیل القدر ان کا ایک مرید جس کی روٹی کی دکان تھی جب بھی حاجی باقی بلالی الرحمہ کی بارگاہ میں لوگ مہمان ملنے آتے خاموشی سے پیچھے روٹی والا مرید آپ کے مہمانوں کے لیے روٹی بھیج دیتا مہمان سب تناول کر لیتے ایک دن حاجی باقی بلالی الرحمہ نے فرمایا کہ میرے اس مرید کو بلاؤ جو ہمیشہ میرے مہمانوں کی عزت کا تبین بولے بغیر کہے تو بس پیر صاحب یوں سمجھیں کہ ان کی رحمت جوش میں تھی مرید کو کہا کہ آج جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے انشاءاللہ میں تجھے دوں گا مرید کہنا لگا نہیں چھوڑیں ٹھیک ہے میں اپنی خدمت کر رہا ہوں آپ دعا دیں کہا نہیں آتو مانگ لے مجھ سے جو مانگ لے کہا دوگے کہا دوں گا کہا اپنے جیسا کر دو اب وہ حاجی باقی بلالی الرحمہ دیکھنے لگے اور بھی مریدین موجود ہیں فرما تو نے بڑی بات کر دی کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ نے کہا مانگ اور بار بار کہا تو مانگ لی اب دے دو چلا بھئی دیکھا اپنے کیا کرتا کٹھی کے حجرے میں آم بھلا لیا انہوں نے کمرے میں حجرے میں لے گئے آپ نے اسی نان پہ جو آپ کا مرید تھا اس کو سینے سے چمٹایا پورا اپنا رنگ اس پہ چڑھا تھا جب باہر تشریف لائے تو پیر صاحب زندہ تھی مرید دنیا سے رخصت ہو چکا میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی تجلی وہ برداشت نہ کر سکے تو جب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جب حجرت کر کے غار سور کی تین راتیں گزار کر جب مدینہ پاک آ رہے تھے تو تمام مورخین نصیرت نگاروں نے لکھا چار در دراست کر کے کہتے ہیں کہ میں غلامو آقا یہ ہیں مصطفیٰ قریم میں ایسا رنگ چڑھایا تھا کہ جو اہل مدین استقبال کے لئے کھڑے تھے وہ پہچان نہ سکے گا ابو بکر کون ہے مصطفیٰ کون ہے ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تیرے بابے مر جائیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاگیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے تھے امت کا کوئی سور نہیں امت مجھا نہیں کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے ٹیرمنٹ لائے لی بابے آنے پہلے بم پھر دے سن کبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پھولتے دربار جا کے ٹھوکٹ کر گیا بندہ بم پچپن لوگ شہید ہو گئے اور بابے گر وہ آتیس کیش ڈراؤپ ہو گیا اور بابے فیل ہو گئے نے یا میرے گھر کیونے سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اتقاب بیٹھ جاتا ہوں کٹو بابے پہلے بھی کوئی نہیں تھا سب جھوٹ ہے کوئی جھوٹت نہیں کرتا تھا ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی اس لیے آپ لوگ بھی سمع اللہ پڑھتے تھے آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں آپ میمز بنیں گی یہ تمہیں سزا ملی ہے یہ ذہن میں رکھنا تم نے بارہ سو سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کی عوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں اجمیر میں دیوبان میں اور بریلی میں پھینکی ہیں جہدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدرہ لیا ہے بارہ سو سال کی عزت کو صرف بارہ سالوں کے اندر ملیہ میڈ کر کے رکھتی ہیں ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ٹوپ ہے میرے بریسا ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں اب یہ نعرہ مین میڈیا پر چل رہے ہیں دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی دیکھیں دن کے اجالوں میں باتیں ہو رہی ہیں اب تو یہ اردو کا معاورہ ہے بابت شاہی کوئی نہیں ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا جب پچھلے ہمزان کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ یہ بابت شاہی کوئی نہیں یہ اردو کا معاورہ ہے اللہ کے فضل سے اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کانی کر رہی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاگ کو نہیں پہنچ سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاگ جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں ایک کانی کران دے سو نا تم بینا تو نارا بہت صافٹ ہے میں تو کہہ رہو نبی کے جیسے ہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں دن سابت کرو لو سمش corr کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے ابا اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی امام بخاری امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں بارہ سو سال بعد ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اوہ جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان نے دی دی جی گورہ شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹی پرائس بنایا ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا نہیں اوہ گل تو اڑی ٹھیک ہے لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تو اڑی بزرگان نے بھی کی دے ٹھیک نہیں نہیں کہتے کافر نے نا نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہاں سیکڑوں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ڈاکٹر زاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند نوے لگ نو کلمہ پڑھایا اچھاڑ دوں نوے لگ نو اس ٹیم تے سب کانٹیننٹ کی بادی نہیں تھی نوے لگ چھوٹیو چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندووں کو اس مارڈن دور میں کلمہ پڑھایا غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ورہیم الاسلام کی طرح قربانیاں دی ہیں مانونا انہیں بھی سلطان الہند کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے کی دے ٹھیک نہیں تو اڑے بابے نے بھی کی دے ٹھیک نہیں آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دے آپ تو سلطان الورڈ آ چکا ہے اللہ کے مدازے بابا ہوں گے بابا نہ سہت ہوں اور تو آٹے بزرگانے مزارہ ہوتے تھے پنجاز ساکٹر پر لندے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے ہماری یہاں پہ آتے ہیں سیکڑوں لوگ ایک روپیا بھی نہیں کسی سے لیتے کھلاتے ہیں اپنی جیب سے آپ بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے یا بزرگ کیوں نہیں فاضد کرتے جوتیوں کی کہنے جی ایک چور دربار بڑیا بلکہ سارے مجاورے ٹاؤ تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے کوئی بھی نہیں انہا ہوئے گا دربار تو چندہ چکے انہا ہوگا تُسھی دربار نہ خالی کرو نا میں بندہ پیجنا ہوا انہا ہوتا ہے کوئی سب کنانیاں کراہی ہیں جی اب میمز بنیں گی میرے بھائی یہ ذہن میں رکھنا میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے صرف یہ چند نام تھے جس طرح آمیہ اکرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پر پایا ہے ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ چند نام ہیں جو تمہارے عبا اجداد نے رکھ لی ہے اللہ نے کوئی ان کی اسم نازل نہیں کیا انجیزی صاحب ہاتھوں اللہ رکھا کرے وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا فیرون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا بلکل بات ہم نے نرمی سے کیا اللہ کے بدل سے جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخر رسول کو ہوگے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ذہن میں رکھنا اور دوسری بات تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منصوب کرتے ہو ہمارا دین تو دین ابراہیم ہی ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم وَسَمَّاكُمُ الْمُسْقِبِينَ دیکھو میرے جو جدہ امجد تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں تو قرآن میں آیا جب ان کے ابوے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاغ ہو گیا اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورة الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا آنتم وَابَاؤُكُمْ فِي بَلَالِمْ مُبِينَ اب باڑی تُسِبِ تو اڑے سارے بزرگ بابے ساری کمراسل کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی بیتے ہیں یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ